لکھیم پور کھیری کی ہنسا کو لے کر اکلیش یادب کے گھر کے باہر بھاری ہنگاوہ پولیس نے اکلیش کو ہراست ملیا پولیس اکلیش کو گاڑی میں بچھا کر لے گئے اکلیش یادب کو ہراست میں لینے سے نعراض سماجوادی پارٹی کے کارے کرتاؤں نے نعرے بازے کی یوگی سرکار کے خلاف نعرے لگائے لکھیم پور ہنسا کے بعد یوپی میں بھاری سیاسی سنگرام پولیس نے اکلیش کو لکھیم پور کھیری جانے سے روکا دھرنے پر بیٹھ گئے تھے اکلیش پولیس کی بھاری سرکشہ کے باوجود لکھناؤں میں اپنے گھر سے نکلے تھے اکلیش یادب گاڑی پر ہوئے تھے سوار پر پولیس نے آتی نہیں بڑھنے دیا روکی جانے کے بعد اکلیش کا یوگی سرکار پر ٹیک کہا انگریزوں نے بھی کسانوں پر اتنا ظلم نہیں کیا اکلیش یادب نے کیندری اگری راجی منتری آجے مشرا کا ستیفہ مانگا کسانوں پر گاڑی چڑھانے والوں پر کیس درج ہو حتیہ کا مقدمہ درج ہو اکلیش نے یوگی سرکار پر ہٹلر شاہی کار اپ لگایا کہا کسی کی جان لے سکتی ہے یوپی سرکار لکھنوں میں اکلیش یادب کے گھر کے باہر بھاری پولس کا پہرہ انٹی رائٹ گیر میں پولس تینات بختربند گاڑیاں بھی مستہد اکلیش یادب کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں سماجبادی پارٹی کا کارکرتہ موجود ہے سرکار کی تاناشا ہی نہیں چلے گی کی نارے لگایا جا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کارکرتہوں نے پولس جیپ پر اتارہ گصہ اکلیش کے گھر کے پاس پولس جیپ کو جلایا گوتم پلی تھانے کے ٹھیک پاس پردیشن کاریوں نے پولس تھانے کی جیپ کو جلا دیا اس کے پچاس میٹر دور ہی اکلیش گھر نے پر بیٹھے تھے شیف پالی آدف لکھیم پور کھیری کے لیے روانہ ہوئے پولس سرکشہ کے باہب جود سمرتکوں کے کافلے کے ساتھ نکلے شیف پالی آدف کے گھر بھی بھاری پولیس پہرا ہے سیکنوں کی تعداد میں پولیس والے تینات ہیں بی ایس پی کے مہا سچیف ستیش چندر مشر لکھناو میں اپنے گھر پر نظر بند آج لکھیم پور کھیری جانے کا کیا تھا اعلان بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے کیا ٹویٹ مائیواتی نے پوری واردات کی نیا ایک جانچ کی مانگ کی کہا کھیری کارڈ میں بی جے پی کے دو منطر شامل ہے پیرتوں کے ساتھ نیا سمبھو نہیں ہے 36 گھر کے سی ایم بھوپیش بھگیل اور پنجاب کی جبتی سی ایم سکھ جندر رندھاوہ کو لکھناو ائرپورٹ پر لانڈ کرنی کی نہیں ملی اجازت یو پی کیا پر مکھی سچف نے جاری کیا دیش اپنے پلین کی لینڈنگ نہیں ہونے دینے پر بھڑکے بھوپیش بھگیل کہا لکیم پور کھیری میں لگی ادارہ 644 لکھنوں میں کیوں نہیں اترنے دیا جارہا میرا پلین بھوپیش بھگیل نے پوچھا سوال کیا اترپردیش جانے کے لیے الگ سے ویزا لینا پڑے گا اترپردیش مناغریکوں کے ختم کیا جا رہے ہیں ادھیکار سیتا پور کے بسوہ میں آپ سانسد سنجے سنگھ نظر بند لکیم پور کے لیے نکلے تھے آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے کہا آجے مشرہ ترنت برخواست ہو آجے مشرہ کے منتری رہتے نشپک شجانچ سمبھب نہیں کسانوں کو دیتی دھمکی سنجے سنگھ نے پوچھا مجھے کس اپراد میں روکا گیا کیا مرتکوں کے پریوار والوں سے ملنے جانا اپراد ہے پریانکا نے پوچھا کہ سادھار پر مجھے روکا جا رہا ہے میرے ساتھ صرف چار لوگ پوچھا کہاں ہے میری گرفتاری کا وارنٹ پولیس نے پریانکا کے ساتھ موجود کانگریس سانسر دیپیندر ہودہ کے ساتھ کی دھکا مکی دیپیندر ہودہ کو بھی حراست میں لیا گیا سیتھا پر میں پریانکا کو حراست میں لینے کے بعد کانگریس کار کرتاؤں کا ہنگامہ سیکنڈ بٹالین کے گیٹ کے باہر جم کر پردشن کیا پولیس پریشاسن مردباد کے نارے لگے راہول گانے نے پریانکا کو حراست میں لینے کے بعد کیا ٹویٹ کہا تمہاری حمد سے ڈری سرکار راہول کو بھروسہ پیچھے نہیں ہٹیں گی پریانکا کسانوں نے کیندری منتری اجے مشٹر کے خلاف کی کمپلین اجے مشٹر اور ان کے بیٹے آشیش مشٹر کے خلاف درج کرائی شکایت لکھیمپور کیس میں ہاتھ ہونے کا لگایا آرون لکھیمپور میں بوال کے بعد تناؤ پورے زلے میں دھارک سچو والی سلاگو انٹرنیٹ سیوہ پر اگلے عادش تک روک بڑی سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی لکھیمپور کھیری میں پرشاسن کے ساتھ راکش ٹکیٹ کے نیترتوں میں کسان نیتاؤں نے کی بیٹھک بیٹھک میں آئی جی رینج لکھنوں کمیشنر کے علاوہ لکھیمپور کھیری کے ڈی ایم اور ایس پی تھی موجی بیٹھک کے بعد لکھیمپور کھیری کے ڈی ایم نے کہا پردشن کاری کسانوں نے گریہ راج منتری کو برخواست کرنے ایف آئی آر درج کرنے اور پورے معاملے کی نیائق جانچ کی مانگ کی ہے ڈی ایم ارون چورسیا نے کہا ہم نے کسانوں کی مانگ کو ساشن ستر پر بھیجا کسانوں کے ساتھ ہوگی ایک اور دور کی بات جی بیٹنگ سے پہلے راکش ٹکیٹ نے کہا باردات میں کندری گریہ راج منتری عجی مشرا کا ہاتھ ان کے بیٹھے نے کی ہتھی آئیں لکھیمپور کھیری پہنچے کسان نیتا راکش ٹکیٹ انڈیا ٹی وی سے کی بات کہا کندری منتری عجی مشرا کو برخواست کیا جائے راکش ٹکیٹ نے کندری منتری اور ان کے بیٹھے پر کاروائی کی مانگ کی کہا منتری عجی مشرا اور ان کے بیٹھے کو جیل بھیجا جائے مرتقوں کے گھر والوں کو ایک کروڑ کا معافضہ ملے لکھیمپور کھیری ہنسا کے بعد بھی گھٹنا ستل پر بھاری سنکھیا میں کسانوں کی موجودگی گراؤنڈ زیرو پر پہنچی انڈیا ٹی وی کی ٹیم موقع پر بکھرے پڑے ہیں ہنسا کے نشان لکھیمپور کھیری میں سڑک کی کنارے پڑی ہے جلیوی گاڑیوں کا ملبا سڑک پر پتھر کے ٹکڑے موجود ہیں گھٹنا ستل پر بھاری سنکھیا میں پولیس بلتے ہیں نات لکھیمپور کھیری کی گھٹنا کو لے کر یوگی سرکار کے منتری صدھارت ناتھ سنگھ کا بڑا بیان سامنے آیا کہا لکھیمپور کھیری کو ویپکش نے پولیٹیکل ٹورزم بنا دیا پوٹو سیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں ویپکشی سدھات ناتھ سنگھ نے کہا سرکار گہرائی اور نشپکش طریقے سے کر رہی ہے جانچ دوشی کے خلاف کاروائی کرنے کا بھروسہ دیا لوگوں کو لکھیمپور کھیری روکنے کے لیے جانے سے پولیس نے این ایچ ٹوئنٹی فور اور این ایچ نائن کیا بند دلی پولیس نے لوگوں کو سرائے کالے خواہ سے ویپک مارگ سے گازی آباد جانے کو کہا پولیس نے سرائے کالے خواہ کے پاس ہی این ایچ ٹوئنٹی فور کو بند کیا این ایچ ٹوئنٹی فور کی بند کیا جانے کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے دلی اور نویڈا کو جوڑنے والا ڈین ڈی فلائے وے پر جام لگا سپرم کورٹ نے آج کسان مہا پنچایت کی آچکہ پر سنوائی ہے آدنور کاریوں نے دلی کے جنترمنتر پر ستیہ گرہ کی میں اجازت مانگی ہے کسانوں کے پردرشن کو لے کر ہریانہ سرکار کی آچکہ پر آج سپریم کورٹ میں ہوکی سنوائی کسانوں کو لے کر ہریانہ کے سیم منہورلال کھٹر کا آپتی جنگ بیان کا ایک ہزار لٹھ والے کریں گے کسانوں کا علاج کھٹر نے بی جی پی کے کسان موچہ سممیلن میں کہا سات سو سے ایک ہزار کسانوں کا گروپ بناو ڈنڈا اٹھاؤ اور جیسے کو تیسا کرنا ہوگا چنڈی گرد میں ہریانہ کے مقیمتی منہورلال کھٹر نے کی سیمیت کسان موچہ کے نیتاؤں سے ملقات سیم نے کہا ہر مانگ نہیں ہو سکتی جائز شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کی آج کھٹ میں پیشی ان سی بی نے کروز پارٹی ڈرگز کیس میں کیا ہے گرفتار آرین کے علاوہ گرفتار ارباز سیچ مرچنٹ اور منمن دھمیچہ کو بھی کوٹ نے آج تک کے لیے ان سی بی کی کسٹڈی میں بھیجا تھا دیرات ان سی بی کا ممبئی کے بینڈران دھیری لوخنڈ والا میں چھاپے ماری ریڈ کے دوران ایک ڈرگ سپلائر کو حراست میں لیا گیا کروز سے ان سی بی نے تیرہ گرام کوکین اکیس گرام چرس برامت کی ایم ڈی ایم اے کی بائیس گولیاں بھی زب کی گئے ان سی بی نے آرین کی وائرل ہو رہی تصویر پر صفائی دی کہا تصویر میں دیکھ رہا شخص ہمارا افسر نہیں پنجاب کے ڈی جی پی اور مہادی وقتہ کو ہٹانے کے بانگ پر اڑے نفجود سنگھ صدو سی ام چنی نے کہا صدو اور منتیوں سے بات کر کے کریں گے نیمت نیوکتی صدو نے ایک ٹویٹ کر لکھا دھارمک گرنت کی بیعتبی کے معاملے میں انصاف اور ڈرگز کے معاملوں میں مکھے آروپیوں کو سزا دلانے کے لیے آئی تھی ہماری سرکار رفل ہونے کے چلتے جنتہ نے سی ایم کو ہٹا دیا پنجاب میں آج سی ام چرن جی سنچنی کیابنٹ کی بیٹھک کریں گے صدو کے اٹھائے مددو پر ہوگی بات جی صدو کے ڈی جی پی کو ہٹانے کی مانگ پر سی ایم چرن سنچنی نے کہا کاندر سرکار کی طرف سے تین ناموں کی سجاوکا کر رہے ہیں انتظار ان میں سے ہی کسی کو بنایا جائے گا ڈی جی پی کانگرس انتہ ملک آرجن کھڑگے کو امید پنجاب کانگرس کی سمسیہ جلد سلج جائے ال جی پی کے چناف جن کو لے کر آج چناف آیوگ نے سنوائی چناف آیوگ نے ال جی پی کے چناف جن کو کیا ہے فریز چراغ اور پشپتی پارس دونوں کے استعمال پر روک ویوادوں کے بیچ آرجنی نے بیہار اپ چناف کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا کشیشورستان سے گانیش بھارتی اور تاراپور سے ارنش ساہ کو ٹکٹ دیا گیا ویدیش سچے وہارشواردھن شرنگلا پہنچے جاپنا بھارت کی مدد سبہ نے سانسکرٹک کیندر کا کیا دورہ کہا جلد ہی سانسکرٹک کیندر کا کیا جائے گا اودھگھارٹن پی اے موڈی پانچ اکٹروبر کو لکنو کے دورے پر ہوں گے ایودھہ کا ماسٹر پلان اور رام اندر کا موڈل ان کو دکھایا جائے گا گھڑکپور کے کھان امپور کو سی این یوگی کی سوگات تیرہ اکسجن پلانٹ سی این جی گیس ٹیشنز کا اودھگھارٹن کیا لکنو میں مینی فیسٹو پر بولتے ہوئے سلمان خرشید نے کیا اعلان کانگریس کی بن گئی سرکار تو اوید مقدموں کو واپس دیا جائے گا دیش پہ دیمی پڑ رہی ہے کورونا کی رفتار ایک دن میں قریب بیس آزار آٹھ سو پوزیٹیف ماملے سامنے آئے ایک سو اسی لوگوں نے جانگوائی ممبئی میں قریب اٹھارہ مہینے کے بعد آٹھویں سے بارہویں تک کے سکول کھلے بچوں کو پھول اور مٹھائیاں بھیٹ کر کے ان کا سواگت کیا گیا سکول میں کوویڈ نیموں کا کڑائی سے کیا جا رہا ہے پالن سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے نظر آئے سٹوڈلیس ممبئی میں چار منزلہ امارت گری حادثے میں ایک سٹھ سال کی ایک ورد کی موت ہوئی گازی آباد میں فرضی وڑا کرنے والے گینگ کا پھنڈا پھوڑ ہوا چوری کے ٹرکوں پر فرضی نمبر ڈال کر استعمال کرنے کے آروف میں تین گرفتار پنجاب اور ناغلینڈ کے نمبر کے 32 ٹرک زبط کیے گئے پشی منگال کے ویس مندہ پور میں بھاری بارش کئی علاقوں میں پانی بھرا لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیرل کے ڈوکی میں بھاری بارک بیواد کے چلتے ایک چھ سال کے بچے کی حتیہ رشداروں پر حتیہ کاروپ لگا ہریانہ کے یمونہ نگر میں ڈیری کاروپاری کا قتل پلس کے مطابق پیسوں کے سلسلے میں ہوئی حتیہ حتیہاروں کی تلاش جاری ہریانہ کے یمونہ نگر میں ایک آروپی کو نوٹس دینے پہنچی پولس کو آروپی کے پریوار نہیں بنایا بندھک پولس کے مطابق کانسٹیبل کی ساتھ کی گئی مارپک مقدمہ درج بریٹر نویڈا میں دادزوی نگر پالی کا چیئرمین کے بھتیجے پر فائرنگ سیسٹی وی میں قائد ہوئی واردات فائرنگ کرنے والوں کی پہچان ہوئی تلاش مجھوٹی ہے پولس چار لاکھ کی انامی دو مہلہ نکسلیوں نے اوڈیشا پولس کے سامنے سمن پڑھ کیا دونوں اگروادیوں پر سرکشہ بنوک پر حملہ کرنے کا روح ہے امریز سر میں بھارت پاکستان بارڈر پر ہوئی پاکستانی ڈرگ تسکر کی گرہتاری تیس کروڑ کی ہرائنگ کے ساتھ پکڑا گیا بنگال کے مدنپور میں بار سے حالات خراب ہوئے سیکھوں گاؤں کے ہزاروں لوگ بے گھر ہائیوے تک پہنچ گیا ہے پانی پانڈورا پیپرز کے کھلاسے سے مچا ہر کم دنیا بھر کے سیکھڑوں نیتاؤں اور اپدیوں اور ہستیوں پر ودیش میں نویش اور اشلیل آلی شان محلو کا لگایا آروپ پانڈورا پیپرز میں پاکستان کے پردان منطری مران خان کے قریبی منطریوں کے نام ہیں ویتمنطری شوکت فیاض اور ودیشوں میں کروڑوں ڈالر چھپانے کا ان پر آروپ ہے بریٹین کے پورف پی ایم ٹونی بلیر پر آروپ پانڈورا پیپرز سے روس کے راجپتی پتن پر بھی لگے آروپ پتن کے قریبی نے سستے میں خریدے موسکو میں سوویت یوک کے سینیما ہال چیک گنراج جی کے پی ایم پر ایک شیل کمپنی میں دو دشم لف دو کروڑ ڈالر نویش کارو چیک پی ایم نے خلاصے کی چائمینگ پر اٹھائے سوال دیش میں ترنت ہونے والے ہیں چناب افغانستان کی راجانی قابل میں مسجد کے پاس دھماکہ پانچ نو کی موت کی خبر کسی آتنگتی سنگٹھن نے اب تک ذمہ داری نہیں لی افغانستان کے جلال آباد میں اگیات حملہ وروں نے تالیبان کے دو لڑاکوں کو گولی مار کے گرایا کسی نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اومان میں چکرواتی طوفان کا قہر مسکٹ سے ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہواوں نے دیئے دس تک بچوں سمیت ایک بچے سمیت تین کی موت کی خبر اٹلی میں ایک پل پر لگی بھی شناغ حادثے میں کسی کے ہطاحت ہونے کی کوئی خبر نہیں امریکہ کے کالیفورنیا میں بیچ پر تیل کا رساؤ بڑے پیمانے پر مچھلیوں اور پکشیوں کی موت آئی پیل کے اہم مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے سن رائزرز ہیدر آباد کچھ ہے وکیٹ سے ہرائیا پلی آف کی امید ابھی بھی برقرار سن رائزرز نے بیس اوہر میں آٹھ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو پندرہ رن بنائے جواب میں کولکاتا نے چار وکیٹ کے نقصان پر میچ اپنے نام کر لیا جیت کے ساتھ کولکاتا ایک بار پھر انک تعلقہ پر چوتھ ستان پر قابل تیرہ میچ میں بارہ انک حاصل کیا آئی پیل کے اہم مقابلے میں آر سی بی نے پنجاب کو چھے رن سے ہرائے پلی آف میں پہنچنے والی بنی تیسری ٹیم رائل چیلنجز بینگلور کے گلن میکسویل کی تیس گیندوں میں ستاون رن کی شاندار پاری اور اسی پاری کے دم پر چھے وکیٹ پر ایک سو چونسٹھ رن بنائے پنجاب کنگز کو ایک سو اٹھاون رن پر ہی روکا پنجاب کنگز کے کپتان کیل راہل نے بینگلور کے خلاف دمدار پاری کے دم پر اورنج کیپ پر قبضہ کیا راہل نے اس سیزن میں اب تک کھلے گئے بارہ میں چھو میں پانچ سو اٹھایس رن بنائے فرانس میں لا اوریل کا فیشن شو شو میں شوریہ رائے بچن نے فیملی کے ساتھ لیا حصہ رانپ پر کیا کیٹ پوک انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر